موسم میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کپڑوں کو سکھانے کا ان کے مہینے میں بادل اکثر چھائی رہتے ہیں جب سورج اپنی تھوڑی سی شکل دکھاتا ہے تو ہم فوراں سے اپنے کپڑے دھولیتے ہیں لیکن اچانک سے باری شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بار بار ہمیں کپڑوں کو اندر بار لے جانا ہوتا ہے یہ بہت بڑا ایک جنجٹ کا کام ہے تو بارشوں کے سیزن میں کپڑے سکھانے کے حوالے سے ایک بہت زبردستی ٹرک لے کر حاضر ہوئی ہوں جس سے کہ آپ کا ایک روپیہ بھی خرج نہیں ہوگا آپ کو اس طرح کے پلاسٹک کے دو ڈھکن لے لینے ہیں اور ایک اس طرح کی بالوں میں لگانے والی پن لے لینے ہیں اس طرح کے بیکار پائپ سبی کے گھر میں موجود ہوتے ہیں پلاسٹک کے اور ایک پرانا سا بیکار دوپٹا جو آپ کی علماری میں پڑا ہوئے آپ کا سوٹ خراب ہو چکا ہے اور آپ استعمال نہیں کرتی ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں کپڑے سکھانے والا سٹینڈ کیونکہ اس کی مجھے اشد ضرورت تھی بار بار باریش ہوتی ہے کبھی رک جاتی ہے بار بار کپڑے اندر بار لے جانے کا جنجر جو ہے مجھے ختم کرنا تھا میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اس طرح کے آپ پلاسٹک کے دو پائپ لے لیں گھر میں پڑے ہوتے ہیں اگر نہ ہوں تو بار بی کیو بنانے والی اس کو میں گرم کر کے اس کے اندر اس طریقے سے ہول کر لوں گی دونوں طرف سے ہول جو ہے اچھے طریقے سے کرنے ہیں کیونکہ ان کے اندر سے بہ آسانی رسی گزر جانی چاہیے ہم نے دو پائپ لیے ہیں دونوں ایک سائز کے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے ان کے اوپر نشان لگا کر دونوں پائپوں کے اندر اس طریقے سے سراخ کر لیے ہیں اگلی چیز کیا ہے اس طریقے کا بیکار دوپٹہ جو ہماری علماری میں پڑا ہوتا ہے سوٹ خراب ہو جاتا ہے اور دوپٹہ جو ہے ہمارے استعمال میں نہیں ہوتا تو اس طریقے سے پڑا ہوتا ہے تو اس دوپٹے کو کاٹ کر اس طریقے سے ہم لمبی لمبی سی رسیاں بنا لیں گے اگر آپ کے پاس دوپٹہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی روب یا کوئی بھی ڈوری بزار سے لے سکتے ہیں اگر آپ فورڈ نہیں کر سکتے تو گھر میں اس طریقے کے کافی پرانے دوپٹے پڑے ہوتے ہیں جو کافی مضبوط ہوتے ہیں شیفون کے دوپٹے آپ کو پتہ ہے جب تک ان کو کٹ نہ لگائیں وہ پھٹتے نہیں ہیں تو کٹ لگا کر اس طریقے سے ان کی میں نے رسیاں بنا لی ہیں یہاں پر جتنی رسیاں مجھے چاہیے تھیں پائپ کے اندر جتنے میں نے سراخ کیے تھے ان کے حساب سے میں نے رسیاں کاٹ لی ہیں تو یہاں پر ایک بال پین نم لے لیں گے اس کی مدد سے جو رسی ہم نے بنائی ہے اور پائپ کے اندر جو ہول کیے ہیں اس کے اندر اس رسی کو ڈال کر کونے کے اوپر اچھے طریقے سے رسی کے اوپر گھرہ لگا دیں گے مضبوطی کے ساتھ تاکہ یہ ہماری رسی پائپ کے اندر سے نہ نکلے پائپ کے اوپر جہاں جہاں ہم نے نشان لگائے تھے اس پورے نشان کے اندر اس طریقے سے ہم یہ رسی ڈال لیں گے پین کی مدد سے بہ آسانی یہ رسی اندر چلی جائے گی تو اس طریقے سے کونے کے اوپر جب ہم گھرہ لگائیں گے یہ رسی باہر نہیں آئے گی اور یہ بہت ہی مضبوط کپڑے سکانے والا سٹینڈ بننے والا ہے اور اسی طریقے سے ہم نے اس پورے پائپ کے اندر جو ہے نا رسیاں لگا لیئے تو ابھی جو ہے ہم دوسرا جو پائپ ہے سیم یہی طریقہ اس کے ساتھ بھی اپنائیں گے رسی کا کونہ لیں گے اور پین کی مدد سے دوسرے پائپ کے اندر بھی اسی طریقے سے جو سراخ ہم نے کیے تھے ان کے اندر اس رسی کو اچھے طریقے کے ساتھ ڈال کر کونوں کے اوپر گھرہ لگا لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی میں نے پیسے نہیں ہرچ کیے کوئی زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوا اور ہمارا کپڑے سکھانے والا سٹینڈ بنن کا تیار ہو جکے اگلی چیز جو اس سٹینڈ کی بنیاد ہے وہ ہے یہ پلاسٹک کے ڈھکن ایم سٹیپ جو ہے ابھی شروع ہوا ہے ویڈیو کو اند تک دیکھیں کہ تب ہی آپ کو پتا چلے گا یہ پلاسٹک کے جو ڈھکن ہیں ان کے اندر ہم سلاح گرم کر کے یا پیچ کس گرم کر کے موٹا سا ہول کر لیں گے تاکہ دو رسیاں بہ آسانی اس کے اندر سے گزر جائیں یہ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے اور اس کے اوپر جتنے بھی بھاری کپڑے ہم لٹکائیں گے وہ گرے گا نہیں سٹینڈ ٹوٹے گا نہیں ابھی ایک رسی لے لیں گے اس کے درمیان سے اس طرح سے ہم پن گزار کر اس ڈھکنے کے اندر ڈال کر اس طرح سے اس کو موڑ لیں گے آگے سے تاکہ مضبوطی کے ساتھ رسی اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے ابھی سیم اسی طرح سے دوسری رسی ہم دوسرے کیپ کے اندر ڈال دیں گے اس طرح سے کچھ بن کر یہ تیار ہو گیا ہے یہ ہم سٹینڈ کا جو پائی پینا اس کے کونے پر جو ہول کیا تھا اس کے اندر ڈال کر اس کو کونے پر گھراہ لگا دیں گے اور یہ ہمارے لٹکانے کے کام آئے گا سٹینڈ کو جب ہم کیل کے ساتھ لٹکاتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ مضبوط ہمارا سٹینڈ بن کر تیار ہو چکا ہے ابھی تھوڑا سا کام باقی اس کے بعد آپ کو کپڑے بھی ڈال کر ہم اس کے اوپر دکھائیں گے تو یہاں پر ایک اور چھوٹی سی رسی لے لیں گے اور کیپ کے جو اندر موٹا ہول ہم نے کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کیونکہ ہمیں دو رسیاں اس کے اندر لگانی تھی اس رسی کو ہم موٹی سی گھرہ لگا دیں گے تاکہ یہ کیپ کے سراخ کے اندر سے باہر نہ جائے اور اس کو بھی ہم اس طرح سے ایڈجیسٹ کر لیں گے کیپ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مضبوطی کے ساتھ یہ اس طرح سے ایڈجیسٹ ہو گیا ہے کیپ کی جگہ آپ سٹیل کی چوڑیاں لے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ بن گیا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی رسی ہونا آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں ابھی یہ جو چھوٹی رسی ہم نے لگائی تھی اس کو ہم لگا دیں گے یہاں پر کیل کے ساتھ کیونکہ ہمیں اس کو لٹکانا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے کپڑے لٹکانے ہیں کیونکہ بارش کا سیزن ہے اور گھر میں جگہ بھی نہیں ہوتی چھوٹے چھوٹے سے گھر رہے تو جب ہم کپڑے سکھائیں گے اس کو لگا لیا کریں گے اور جب ہمیں ضرورت نہیں ہوگی ہم اس کو اتار لیں گے آپ یقین کریں اس طرح کا سٹینڈ آپ بزار سے لینے جائیں گے اس مہنگائی کے دور میں کم سے کم دس سے بارہ ہزار روپے کا وہ ملتا ہے میں نے اس کو ایسی جگہ لگایا ہے اوپر چھت ہے یہاں پر بارش کا جو ہے بارش نہیں پڑتی ہے اور ہوا جو ہے خوب ہوتی ہے میرے کپڑے جو ہے منٹوں میں سوک جائیں گے اور بار بار کپڑے اندر بار لے جانے کا مجھے جنجٹ نہیں ہوگا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی میرے کپڑے دھوئے ہیں اس کے اوپر میں ڈال دوں گی آپ یقین کریں یہ دکھنے میں چھوٹا ہے اور آپ کے پورے خاندان کے فیملی کے جتنے بھی آپ کپڑے دھوئیں گے اس کے اوپر آرام سے آ جائیں گے باری کپڑے آپ ڈالیں ہلکے کپڑے ڈالیں یہ بہت ہی مضبوط بن گیا ہے یہ ٹوٹے گا نہیں اس کے اوپر سے آپ کے کپڑے گھر کر گندے بلکل بھی نہیں ہوں گے ابھی یہ دیکھیں سٹینڈ برکر میں نے گھیلے کپڑوں کا اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور آرام کے ساتھ یہاں پر کپڑے سوک جائیں گے اگر آپ کو لگے کہ باریش ہونے والی ہے تو آپ اس کو اتار کر گھر کے اندر کہیں گیلری میں یا برامدے میں یا کمرے کے اندر کہیں بھی لگا سکتے ہیں پنکھا چلتا رہتا ہے آرام سے کپڑے سوک جائیں گے آپ کے باریش کے مسلم کے لیے تو یہ زبردست ہے لیکن اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے کپڑے ڈالنے کی جگہ نہیں ہے تو آپ اس طرح کا سٹینڈ بنائیں ہاندان بر کے کپڑے اس کے اوپر آ جائیں گے آرام سے تو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیک آن کا بٹن پریس کر دیا کرے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو اللہ آفیر